اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیاریہ سے ہوں گے اگر میرے ناول اچھا لگ رہا ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا آدھے گھنڈے کی میند کا یہ سلاح ملا تھا کہ اس کی حالت اب پہلے سے بہتر تھی وہ خار اتر چکا تھا وہ اس کی گود میں ہی سر رکھ کے سو گیا تھا افتل نے مسکر آ کے اسے دیکھا تھا جو اب چین سے سو رہا تھا اس نے اس کے ماتے میں پڑے بکھرے بال سمہ رہے تھے شاہ کا ہاتھ ابھی تک افتل کے ہاتھ میں تھا وہ بہت برا شخص اسے دنیا میں سب سے اچھا لگنے لگا تھا اس نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں کے ساتھ لگایا تھا کہیں وہ اس سفر میں اکیلی نہ رہ جائے اگر شاہ کو اس سے محبت نہ ہوئی تو اس نے گھبرا کے شاہ کے معصوم چہرے کو دیکھا تھا پھر بیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے آنکھیں مودھ لی تھی موسم سرما کی اس بھوندہ باندی نے جہاں موسم خوشکوار کیا تھا وہاں سردی کی شدت میں اضافہ بھی کر دیا تھا بارش کی پھوار لون کی اس نرم ملائم گھاس پہ پڑتے ہی ایسے محسوس ہوتا جیسے کوئی ہیڑا چمک رہا ہو وہ کمرے میں بیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں مودھیں تقریب بن گنودگی میں تھے شاہ کا سر ابھی تک اس کی گود میں تھا اس نے آنکھیں کھولی تھی آنکھوں کو ملتے ہوئے اس نے کھرکی سے باہر دیکھا تھا جہاں روشنی پھیل چکی تھی رات کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے اس کی نماز بھی قضا ہو چکی تھی بارش کے کترے کھرکی کے ساتھ ٹکرا کے فسل رہے تھے اس کی دل کو ملال نے آنگ گھیرا تھا اب اسے قضا نماز ادا کرنی پڑے گی اس نے سوچا تھا اس نے نظر جھکا کے دیکھا شاہ گہری نیند سو رہا تھا رات ٹانگ ایک ہی جگہ ٹکائے رکھنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ سن ہو چکی تھی اور اب ٹانگ میں تکلیف شروع ہو گئی تھی شاہ اب آہستہ آہستہ نیند سے بیدار ہو رہا تھا ابتل کا ہاتھ پتہ نہیں رات کے کس پہہر اس نے ڈھیلا چھوڑ دیا تھا ابتل کے آدھے بال کیچر سے فسل کے نگل چکے تھے اور وہ اس کے سر میں نرمی سے اگریہ پھیٹنے لگی اس کے سر کے سامنے کے کیچر سے ازاد بال شاہ کے چہرے کے ساتھ ٹکرا رہے تھے شاہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی نظروں کا تبادلہ ہوا تھا وہ خاموشی سے ابتل کا معصوم چہرہ دیکھنے لگا جب مسکرہ کے اس کے چہرے پر جھکی ہوئی تھی وہ کچھ دیر اسی پوزیشن میں لیٹا اسے دیکھتا رہا پھر چونگ گیا اس کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹایا ابتل کی مسکرہ ہٹ غائب ہوئی تھی لیکن اس نے خود کو سمحال لیا تھا وہ اس کی گھوٹ میں سر رکھ کے لیٹا ہوا تھا وہ اٹھ بیٹا تھا میں یہاں میرا مطلب تمہاری گھوٹ میں سر رکھ کے کیوں لیٹا ہوا تھا اس نے نظر ملائے بغیر کہا تھا اپتل نے ہاتھ آگے بڑھایا پھر اس کے ماتے پہ ہاتھ رکھا بخار اتر چکا تھا رات کو بہت تیز بخار تھا آپ کو بھی ہوش ہو گئے تھے میں نے پٹیا رکھی تو آپ آپ میری گود میں سر رکھ کے ہی سو گئے اس نے بالوں کو کیچن سے آزاد کیا تھا ریشمی بال اب کنتے سے ہوتے ہوئے بکھر گئے تھے شاہ نے گردن مور کی اسے دیکھا تھا پھر دیکھتا ہی رہ گیا یہ لڑکی اس کی ہواسوں پہ چھا رہی تھی اللہ کا شکر ہے میری آنکھ کھل گئی وہ بالوں کو ایک جگہ اکٹے کرتے ہوئے اپنی ہی دن میں مگن بولتی جا رہی تھی نہیں تو کیا ہوتا شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اللہ نہ کرے آپ کی طبیعت زیادہ بگڑ جاتی اس نے اب بالوں کو جھوڑے کی شکل میں ترتیب دیکھے کیا چل لگایا تھا ہاں طبیعت بگڑ جاتی تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا میں مر جاتا نا وہ اس کے سہر سے نکل آیا تھا رکھ دوسری طرف مور کے لا پروائی سے کہا تھا بارش کی رفتار بڑھ چکی تھی کھرکی کا شیشہ بھیک چکا تھا اللہ نہ کرے شاہ شاہ نے گردن موڑ کے اسے دیکھا تھا جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی یہ سب بھی تمہارے ڈرامے کا حصہ ہے شاہ نے لا پروائی سے کہا تھا اپتل نے تاسوب سے اس بے اتبار شخص کو دیکھا تھا آنکھوں میں دھیرو افسوس تھا آپ لوگوں کے خلوط کو شک کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں اس نے ہمدردی کے تاسوب لیے نرمی سے پوچھا تھا پھر تھوڑا سا آگے ہو کے اس کا چہرہ دیکھا تھا جو بالکل سپار تھا وہ سینے پہ بازور بیٹے باہر برستی بارش کو دیکھتے ہوئے مسکر آیا تھا اپتل نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا پھر وہ اپتل کی طرف مورا تھا لوگوں میں خلوط ہوتا کب ہے جو چیز ہے ہی نہیں اسے شک کی نظر سے کیسے دیکھ سکتا ہوں پھر سے باہر دیکھنے لگا تھا لوگ اتنے بے اتبار نہیں ہوتے شاہ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دی تھی شانے آنکھوں میں بے بسی لیے اسے دیکھا تھا پھر دوسری طرف دیکھنے لگا تھا لوگ قابل اتبار بھی نہیں ہوتے اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکال لیا تھا محبت کرنے والے قابل اتبار ہوتے ہیں اس نے تھکی ہوئی سانس خارج کر کے بیٹ کے ساتھ تیکھ لگا کر کہا تھا اس کی نظریں ہنوز باہر جمی تھی محبت کرنے والے ہی سب سے زیادہ ناقابل اتبار ہوتے ہیں افتل نے ہونٹ بھیج کے اسے دیکھا تھا جو سپار تاثرات چہرے پہ سجار دیکھ رہا تھا بارش آہستہ آہستہ تھم رہی تھی اس شخص کی اپنی دنیا تھی اسے ہرانا مشکل نہیں تھا افتل کے پاس دلائل کم نہیں تھی لیکن وہ اسے ہرانا نہیں چاہتی تھی اس نے روک دوسری طرح موڑ لیا پھر مڑ کے اسے دیکھا تھا جو عزیب سی نظروں سے باہر دیکھ رہا تھا وہ نظریں نہیں ہتا رہا تھا آسو جھلکنے کی دیر تھی شاہ آپ کو پتا ہے دنیا میں کئی طرح کے لوگ ہیں بعض لوگ کھلی کتاب کی طرح ہوتے ہیں ان کی زندگی کا ہر ایک ورک دنیا کے سامنے ہوتا ہے کوئی بھی آنکھیں کھول کے پڑھ سکتا ہے رائے کا اظہار کر سکتا ہے لیکن بعض لوگ بظاہر کھلی کتاب کی طرح ہوتے ہیں لیکن ہمیں انہیں discover کرنا پڑتا ہے جیسے مسننیب اپنی کوئی قیمتی کتاب یا کہانی لکھنے سے پہلے وہ کہانی discover کرتا ہے اپنے دماغ میں پھر اسے اپنے دماغ کے کسی کونے میں fit کرتا ہے اس کے بارے میں سوچتا ہے وہ کہانی کوئی اس کے دماغ سے تب تک نہیں چڑھا پاتا جب تک وہ اسے کاغت پر نہ اتار دے باہر بارش سمجھ چکی تھی وہ شاہ کی طرف دیکھنے کی بجائے کسی گھر نکتے کو گھورتے ہوئے کیا رہی تھی بعض لوگوں کو بھی یوں ہی discover کرنا پڑتا ہے انہیں دل کے کسی کونے میں fit کرنا پڑتا ہے پھر ان کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے انہیں دل کے اس کونے میں رکھنا ہوتا ہے جہاں کوئی اور نہ پہنچ پائے انہیں ایسی ہی قریب رکھنا ہوتا ہے جیسے مسننیب اپنی کسی قیمتی تحریر کو رکھتا ہے شاہ کے چہرے کا رنگ بدلا تھا اس کے چہرے پہ اب دکھ تھا وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی تب وہ discover ہونے لگتے ہیں کھلنے لگتے ہیں دل میں جگہ دیتے ہیں ایسے لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں اس نے بات قتم کر کے شاہ کی طرف دیکھا تھا شاہ نے تھک کے بیٹ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کے آنکھیں موز لی تھی اس کا دل دکھا تھا آپ نے خود کو complicated بنا لیا ہے شاہ لیکن مجھے یقین ہے میں آپ کو discover کر لوں گی اس نے پھیکا سا مسکرا کے کہا تھا اور پھر تم شرط جیت جاؤ گی شاہ نے آنکھیں کھول کے دیکھا تھا نہیں میں آپ کو جیت جاؤ گی اس نے اب کی بار مسکرا کے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا تھا تھک جاؤ گی شاہ نے پھیکا سا مسکرا کے جیسے اسے چیلنج کیا تھا آپ میرے ہو گئے تو ساری تھکاوت اتر جائے گی وہ اٹھ کھڑی ہوئی شاہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا جو اب اس پہ کمبل دروس کر رہی تھی تم یہ سب شرط جیتنے کے لیے نہیں کر رہی ہو اس نے گھیری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا جو بل ماری کھولے کھڑی تھی اس نے وہی کھڑے کھڑے نفی میں سر ہی لائیا تو شاہ نے ماتے پہ بل ڈال کے آبروئی کٹھے کر کے اسے دیکھا تھا میں شرط جیتوں یا ہاروں مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا اس نے ایک سفید رنگ کی ہینگر شدہ شلط نکالتے ہوئے شاہ اس کی باتوں کو ڈراما بازی گردانتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا پھر دروازہ کھول کے باہر نکل گیا تھا اپتل نے ہاتھ میں اس کی شلط پکڑے افسوس سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا وہ جو پتھر یوں ہی رستے میں پڑے رہتے ہیں ان کے سینے میں بھی شاہکار ہوا کرتے ہیں موسم کی اس کسکواریت میں ایک طرح کا سوک تھا یا ہمدردی وہ سمجھنے سے کاسیر تھی ہر چیز نکھری نکھری لگ رہی تھی وہ لون میں ہاتھ میں کافی کا مک تھامے بیٹھی اس بدلتے موسم کو دیکھ رہی تھی شاہ کیا تھا وہ ایسا کیوں تھا کیا واقعی وہ اتنا برا تھا یا محید یہ سب ایک چھلاوا تھا حقیقت اس کے برکس تھی وہ چہرے پہ اُلجھن بڑے تاثرات سجائے نیچے اُگی سر سبز گھانچ کو دیکھ رہی تھی سامنے گلی کا منظر ساب دکھائی دے رہا تھا شاہ ابھی کچھ دیر پہلے نکلا تھا وہ ابھی اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اس نے سامنے کسی کا آکس دیکھا تھا کوئی گھٹوں کے بھال نیچے زمین پہ بیٹھا ہوا تھا ایک چھوٹا بچہ وہ سیدھا سا لیباس پہنے بیٹھا ہوا تھا شاہ مسکرا مسکرا کے اس سے باتیں کر رہا تھا اس ناول کا اگلا حصہ میری اگلی ویڈیو میں اور اگر آپ کو میرا یہ ناول بسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اور کمیٹس میں اپنی رائے کا ایزار ضرور کیجئے گا اور اس کو کمپلیٹ واس کیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ